بھوشن جویلرز نیروا میں پٹری سے اُتھر چکی ویدیت ویوستہ پر بیاپار منڈل نیروا نے کڑا رکھ اکتیار کر لیا ہے اس مودے کو لے کر بیاپار منڈل نیروا کی ایک آپاد کالین بیٹھک بلائی گئی جس میں دو درجن کے قریب بیاپاریوں نے بھاگ لیا بیٹھک میں نیرڈے لیا گیا کہ یدی ویدیت ویوستہ میں صدہار نہیں کیا گیا تو بیاپار منڈل نیروا بیجلی ووڑ کے خلاف سڑکوں پر اُتھر کر دھرنا پردرشن کرے گا بتا دے کہ نیروا میں بیدیت ویوستہ پوری طرح پٹری سے اُتھر چکی ہے ان دنوں چھاتروں کی وارشک پرکشائیں چلی ہوئی ہیں باروار بطی گل ہونے سے چھاتروں کی پڑھائی بری طرح سے پربابیت ہو رہی ہے یہی نہیں بیجلی کی آنکھ میچونی کے چلتے بیجلی پر آدھاریت کاروواریوں کے دھندے بھی چوپٹ ہو کر رہ گئے ہیں بیاپار منڈل نیروا نے تحصیل دار نیروا رشب شرما کے مادھیم سے مکھے منتری، اُرجا منتری، ویدھائیک چوپال، ایس جی ایم و ایس ای روڑو کو ایک گیاپن بھیج کر ویدیت ویوستہ میں دس دسمبر تک صدہار کرنے کی مانگ کی ہے ایکسین بلدیب چند نے بتایا کہ لوڑ بڑھنے سے دکت آ رہی ہے اوچک شمتہ کے ٹرانسفارمر لگانے کی پرکھریا جاری ہے بیجلی کا اتنا بورا حال ہے کہ اب ہم بیجلی والوں کو ایک الٹیمیٹم دے رہے گی اگر یہ دس دسمبر تک بیجلی میں صدہار نہیں کرتے ہیں تو ہمارے کو آخر سبھی پوری پبلی کا سیو لے کے ہمارے کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا اب مضبورن ہو گیا ہمارا بیجلی کے بھائر سارے بیوپاری بھائری اور یہاں کے لوگوں میں بہت روش ہے کہ بیجلی والے پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے کہ کیا ہو گیا کہ اتنا بیجلی کا برال کبھی نہیں ہوا تھا ہم گورنمنٹ سے بھی آگرہ کرتے ہیں اور ملے سابسید کرتے ہیں کہ وہ آئے ہماری تشاکو سڑکو سڑکو دیفے ہیمارچل ویب ٹی بی کے لیے نیروا سے سوریش سود کی ریپورٹ